اترپردیش کے کئی علاقوں میں بادل آفت بن کر برس رہی ہیں ستمبر کے مہینے میں ہوئی موسلادھار بارش نے چالیس سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے یوپی کے کئی علاقوں میں بیتے چوبیس گھنٹوں سے لگاتار بارش ہو رہی ہے جس کے چلتے موسم بیبھاگ نے دو سے تین دن تک توفانی ہوا اور بھاری بارش کا ایلٹ جاری کر دیا ہے بھاری بارش کے چلتے بہرائچ میں دو درجن سے ادھک گاؤں بار کی جد میں آ چکے ہیں بار کے کارن لوگوں کا جیون استویست ہے پچھلے دو دنوں سے لگاتار ہو رہی موسلادھار بارش سے گیروہ اور کڑیالا ندی افان پر ہیں وہیں نپال کی ندیوں کے جلستر بڑھنے سے سریوں نے بھی وکرال روپ لے لیا ہے جس کے کارن قریب دو درجن گاؤں میں بار کا پانی خوز گیا ہے وہیں دوسری اور نپال کا پانی چھوڑنے کے کارن رابطی ندی کا جلستر بھی لگاتار بڑھ رہا ہے رابطی ندی خطرے کے نشان سے بس 49 سنٹی میٹر نیچے بہ رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے پرشاسن ایلرٹ موڈ میں آ گیا ہے بار چوکیوں کو سکریے کرنے کے ساتھ ہی نگرانی بھی بڑھا دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ نپال میں ہوئی بارش کے کارن 64000 کیوسک پانی رابطی ندی میں چھوڑے جانے کے کارن خطرہ بڑھ رہا ہے وہیں سیتاپور میں بھاری بارش سے ایک بار پھر پانی بھر گیا ہے لوگ گھروں میں قید ہیں وہیں گرامین شیطر میں لہپور بیسوہ مارک پر نیومپور گاؤں کے پاس سڑک کنارے لگا ایک سوگان کا پیڑ گر گیا پیڑ گرنے سے آواغمن باتت ہو گیا رہگیروں نے کڑی مشکت کے بعد کسی طرح پیڑ کو گھسیٹ کر کنارے کیا اس کے بعد مارک پر آواغمن بہال ہوا گریمت رہی کی کوئی ہاتھا ہاتھ نہیں ہوا رامکوٹ میں بارش کے کارن دیوار گرنے سے ایک بالک کی موت ہو گئی وہیں پیڑوں پر تار گرنے سے ڈیرسو سے ادھک گاؤں میں بجلی آپورتی لڑکھڑا گئی گرامین علاقوں میں کئی جگہوں پر بجلی کے پول اکھڑ گئے ہیں اس خبر میں بسطہ ہی یہ خبر آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں دیش دنیا کے تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں امارو چالہ